یہاں تھوڑا سوال یہ ہے کہ بہت سارے معاملات میں ہم علماء کے جو آپسی اختلاف ہوتے ہیں جیسے ابھی پندرہ اٹھارہ ڈگری کی بات بھی ہوئی یہ بھی بڑا شدید وہ ہے نویت کا کہ اگر آپ تھوڑی سی غفلت ہوئی تو روزن نہ ہونے کا ہونے کا نماز ہونے کا نہ ہونے کا سوال ہے لیکن یہاں بھی ہم آپشن دیتے ہیں تھوڑا سا احتیاط کا کہہ کر اجازت کی شورت نکالتے ہیں اس پورے معاملے میں بھی بعض علماء بڑی سٹرونگ رائے رکھتے ہیں اس طرف کے وہ کہتے ہیں کہ لینے چاہیے اور ٹھوک کے لینے چاہیے اور بعض علماء بالکل ناجائز اب جس طرح سے ایک ہمارا اسٹانس ہے کل پر سب اس پر بات ہوئی اب تعلیم وہ ٹیکنیکلی بات ہے تو آپ ہی صرف سوال میرے آپ کی خدمت میں ہے کہ ایک حافظ صاحب ایک کاری صاحب بچارہ اس کو پورا سال بھی اگر کوئی معاملات نہیں ہیں بیت المال ویسے آج بھی اس کو نہیں دیکھ رہا ہے تو ابھی بھی وہ رمضان میں بھی اس کی یہ ساری چیز ناجائز تو اس کا تو مطلب کچھ بھی وہ تو کیا کرے گا دیکھیں کوئی آدمی رمضان کی کمائی پر ہی اس کا گزرے اوقات نہیں ہوتا پورے سال کے خرچے اسی سے نہیں چل رہے ہوتے دوسری بھی کوئی نہ کوئی ذریعہ آدمی اختیار کرتا ہے ایسا تو نہیں ہے نا کہ حافظ صاحب جو قرآن کریم سناتے ہیں رمضان میں تو ان کے پورے سال کے خرچے اسی رمضان کے جو اینا عجرت سے پورے ہوتے ہیں کوئی دوسرا ذریعہ ہوتا ہے اور نہیں ہوتا تو ان کو اختیار کرنا چاہیے چاہے وہ دین کا کام ہو کوئی دینی خدمت ہو یا کوئی دنیا کا کام ہو کریں بیکار کیوں بیٹھے ہوئے دوسری بات یہ ہے کہ جو اہل محلہ ہے جو ہماری سوسائٹی ہے ہمارا معاشرہ ہے اس پر یہ لازم ہے کہ وہ ایسے افراد جو دین کی خدمت میں مشغول ہیں اور ان کو اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے دکتوں کا سامنا ہے تو وہ ان کا خیار لکھیں آپ اپنے ڈریور کو اگر خوش رکھنا ضروری سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری گاڑی چلاتا ہے تو یہ کئی ناراض ہو جائے یا کئی اس کے اوپر دباؤ ہو کئی گھر کے مسائل کی وجہ سے پریشان ہو تو کئی ہمارا ایکسیڈٹ نہ کر دے تو آپ اس کو تو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو تنخواہ بھی معقول دیتے ہیں پھر وقتاً فوقتاً اس کو توفیت آئیف بھی دیتے رہتے ہیں کبھی بچوں کے کپڑے دے دیئے کبھی جوتے دے دیئے کبھی کیا دے دیا تو آپ جن لوگوں سے دین دین سے بابستہ ہے اور اگر ان کی یہ خدمات دینیا نہ رہیں تو آپ کی آنے والی نسل دین اور ایمان سے محروم ہوئے جائے یہ اتنی بڑی خدمت ہے اور آپ کے دنیا کی جتنی ضرورتیں ان سب سے بڑھ کر ضرورت یہ ہے کہ ہم دین کو زندہ رکھیں اور دینی خدمت کرنے والے لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھیں تاکہ وہ مطمئن ہو کر وہ دین کی خدمت کریں اور ہمارے بچوں کا مستقبل بنائیں اور ان کے دلوں میں ایمان کی شمع کو روشن رکھیں تو یہ معاشرے کے لوگوں پر فرض ہے کہ وہ اس طریقے سے ان کو محتاج نہ بنائیں کہ وہ رمضان میں عجرت لینے پر مجبور ہو جائیں اور اللہ کا کلام سنانے پر ان کے دلوں میں یہ لالچ ہو کہ ہم جو ہے نا اس سے ہمیں پچاس ہزار روپے مل جائے تیس ہزار چالیس ہزار مل جائے لاکھ مل جائے یہ تمہ ان کے دل میں پیدا ہونا یہ معاشرے کی کمزوری ہے اس لیے کہ اس بیچارے کے پاس وسائل نہیں ہیں وہ اپنے ضرورات پورا کرنے کے لئے پریشان ہیں تو اس کے دل میں اگر یہ بات آئے تو ایک فطری چیز ہے لیکن معاشرے کو خیال لکھنا چاہیے کہ ہم اپنے دینی مقتدہ اور دینی رہنمہ کو حافظ قرآن اور قاری قرآن کوئی معمولی چیز نہیں ہے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اسے کہا جائے گا کہ تم قرآن پاک پڑھو اور جیسے ترتیل سے دنیا میں پڑھتے تھے ایسے پڑھو اور جنت کے درجہ چلتے چلے جاؤ جہاں قرآن کی آخریت ختم ہوگی وہاں تمہارا تو یہ اتنا بڑا مقام حافظ قرآن کو اللہ تعالی نے دیا ہے تو معاشرے کو یہ مقام سمجھنا چاہیے اور اس کا احساس کرنا چاہیے وہ پورا سال ان کی ضرورتوں کا خیال لکھیں اور ان کو اتنا اچھے طریقے سے رکھیں کہ ان کے دل میں یہ خیال ہی پیدا نہ ہوگی رمضان آئے اور ہمیں کچھ ملے